کیسے کہ میک مجھے دیا ہے میری گزارے سن لیں آپ نے مائک مجھے دیا ہے سر اسرد بھائی سنے ذرا کو سی ایم صاحب کو سنے گزارے سن لیں اس کے بعد آپوزیشن اس میں بات کریں سر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نہیں بیٹھیں آپ تکبرل نہیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں اسرد بھائی آپ بیٹھیں سننے ذرا سی ایم کو سنے آپ کو آپ گزارش تو سن لیں سری یہ ہم آپ کو سارے سنے مطبع آپ چاہتے ہیں کہ سیم صاحب نہ بول لیں جسٹیفائی نہ کریں سر دو مٹ دیں دو مٹ دیں اگر آپ کو اتراز ہے سر اگر آپ کو اتراز ہے پھر آپ بول سکتے ہیں ہم آپ کو موقع دیں گے میری گزارش سننے یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے کیونکہ آج آج سیشن تھا تو ہمیں سیکیٹری کو یہ تقسیم کر دینا چاہیے تھا مقصد کیا ہے بھلا نیک مقصد ہے اس کو یقینا اپوزیشن جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے گی مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس ہاؤس کو آن بورڈ رکھنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ اس ہاؤس کو لیڈ دینا چاہتا ہوں بیکوز یہی سپریم ادارہ ہے اس ملک کا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سی پیک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں فیڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور دو جی ٹو جی پروجیکٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کا ہے اب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے جو ان کو مفاد ملنا تھا وہ محروم رہ گئے اور سی پیک کے جو پروجیکٹس آئے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو باقی پاکستان میں نظر آئیں گے لیکن بلوچستان میں جو ان کا امپیکٹ ہے ایک عام بلوچستانی کے لیے وہ کم ہے تو میری اس میں جو وش تھی یا جو میری خواہش تھی یا جو میں چاہتا ہوں اور اپوزیشن کے دوست بھی اس مجلس میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جہاں باقی کمیٹیز بن رہی ہیں تاکہ یہ کمیٹی بھی اس کے ساتھ بن جائے یہ سپیشل کمیٹی اور سی پیک ہے یہ کمیٹی ایک ڈیلیبریٹ کرے گی کہ سی پیک کے کونسے پروجیکٹس آئے ہیں پھر اس ہاؤس سے سٹنٹھ ڈرائیو کرے گی اور پھر فیڈل گورنمنٹ کے پاس جائے گی اور فیڈل گورنمنٹ سے پورے ہاؤس کا سنس لے کر ہم کم سے کم یہ رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے اب سی پیک سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ دو دن پہلے سی پیک کی جو میٹنگ ہوئی ہے جی سی سی کی اس پہ سی پیک کا سیکنڈ فیز اپروو ہوئا ہے جس پہ انڈرسٹلائزیشن ہونی ہے جب انڈرسٹلائزیشن ہونی ہے تو بلوچستان کا شیئر کیا ہوگا اس میں میں چاہتا ہوں کہ اب میں یہ بند کمرے میں بھی جا کے یہ میٹنگ کر سکتا تھا میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ لیڈ لے ہر اس اشو پہ لیڈ لے جس کا بلوچستان کے عام بلوچستانیوں سے تعلق ہو اور بالخصوص جو ہماری اپوزیشن ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں اور یہ اتنا امپورٹنٹ کمیٹی ہوگی کہ یہ کمیٹی اگر آپ اس کے ٹی آرز دیکھ لیں وہ کمیٹی جو ہے اس پہ اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہوگی حکومت کی ہوگی جرار لائکلی چانسز کہ اس کا جو چیئرمن ہو وہ شاید اپوزیشن سے ہو ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ سے ہو جو بھی اس کو الیکٹ کریں وہ الیکشن کے پروسس سے اس کا بنیں اس کو روٹیشن پہ رکھا جا سکتا ہے سو دیٹ ہم یہ جو پروجیکٹ سی پیک کے اگلے فیز میں آنے ہیں ہم اس پہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں یہ اسمبلی یہ آگسٹ ہال جو ہے یہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں یہ بلوچستان کی نمائندہ جماعت نمائندہ ہال ہے ادھر پورے بلوچستان کی نمائندگی ہوتی ہے تو یہ سی پیک کو میں ان سے لیڈ کرانا چاہتا ہوں یہ اس کا برین چائلڈ ہے اس کے پیچھے ہاں یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس یہ کیونکہ ٹائم کی کمی تھی مجھے بھی باتوں میں یاد نہیں میں پوزیشن لیڈر کو اعتماد میں نہ لے سکا اس کے لیے میں معذرت کھا ہوں ورنہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے اس میں اس مجلس کو بننے دیں اس کمیٹی کو بننے دیں اور سی پیک پہ یہ کمیٹی بنے گی تو یہ اسمبلی جو ہے وہ اس پہ ڈرائیونگ سیٹ ٹوڑ گی شکریہ